ہیلو فرنس رمشکار میں سنیل سواقت کرتا ہوں آپ سب اپنے گارڈن میں دوستو آج میں آپ کو اپنے فرن کے پلانٹس کو دکھاؤں گا اور ان کی کیئر آپ کو بتاؤں گا کیسے ان پلانٹس کی ہم کیئر کریں تاکہ یہ پلانٹس ہمارے گارڈن میں بنے رہیں فرن دوستو ایک ایسا پلانٹ ہے جو سال کے بارہ مہینے ہرہ بارہ رہتا ہے اس پلانٹ کو آپ انڈور بھی گروہ کر سکتے ہیں اور آؤٹڈور بھی گروہ کر سکتے ہیں یہ پلانٹ دونوں ہی کنڈیشن میں بہت ہی اچھا سروائیو کرتا ہے اور دکھنے میں یہ پلانٹ جو ہے بہت ہی سندر لگتا ہے میرے پاس دوستو فرن کی جو ہے چار ورائیٹیز ہے تو چلی دوستو میں دکھاتا ہوں میرے پاس کیا کیا ورائیٹی ہے اور ان کی کیا 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 ہے تو دوستو میری لسٹ میں جو سب سے پہلا نام آتا ہے وہ نام ہے بوسٹرم فرن یہ پلانٹ دوستو بوسٹرم فرن ہے دکھنے یہ پلانٹ بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے اس کے جو لیوز ہوتے ہیں بہت ہی بڑے ہوتے ہیں اور اس پلانٹ کو ہم دوستو پورٹ میں یا کسی ہینگنگ باسکٹ میں بھی گروہ کر سکتے ہیں اس میں بھی پلانٹ بہت ہی سانی سے جو ہے گروہ ہو جاتا ہے جیسے جیسے یہ پلانٹ جو ہے میچور ہوتا ہے یہ اپنا نیچے سے جو ہے بیبی پلانٹ جو ہے نکالتا رہتا ہے یہ دیکھیں دوستو اس کے جو بیبی پلانٹس ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں اپنی جو لیوز ہیں وہ ایسے نکالتا ہے اور یہ دکھنے میں بہت ہی خوبصورت لگتا ہے کیئر کی بات کروں دوستو آپ اس پلانٹ کو وہاں پلیس کریں جہاں پر اسے برائٹ لائٹ میرے وہاں ہے پلانٹ بہت اچھا جو ہے گرو کرے گا میری جو دوسری فرن ہے اس کا نام ہے فوکس ٹیل فرن اس کی جو لیوز ہیں وہ دکھنے میں ایسے لگتا ہے جیسے کسی فوکس کی ٹیل ہو شاید اسی لیے اس کا نام فوکس ٹیل فرن رکھا گیا ہے دکھنے یہ پلانٹ جو ہے بہت سندر ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہی بہت پلانٹ ہارڈی ہے آپ اس پلانٹ کو ایسی جگہ پلیس کر سکتے ہیں جہاں اسے مورننگ یا ایمننگ کی سن لائٹ ملے تو سن لائٹ بھی دوستو یہ پلانٹ جو ہے اپنی آسانی سے ٹولٹ کر لیتا ہے لیکن دوپہک جو تیج گرمی ہوتی ہے وہ یہ پلانٹ جو ہے نئی برداشت کر سکتا اس لئے آپ اس پلانٹ کو وہاں پلیس کریں جہاں پر اسے مورننگ اور ایمننگ کی دھوپ ملے وہاں پلانٹ بہت اچھا سروائیو کرتا ہے اور یہ بہت ہارڈی پلانٹ ہوتا ہے میری جو نیکسٹ ورائیٹی ہے اس کا نام ہے ایسپرگراس دوستو یہ ورائیٹی بھی دکھنے میں بہت ہی خوبصورت ہوتی ہے اور ایسا لگتا ہے جیسے کوئی جنگلی سا پلانٹ ہو یہ پلانٹ بہت جلدی بوشی ہو جاتا ہے میرا یہ پلانٹ جو ہے یہ چھوٹے سے پورٹ میں لگا ہوا ہے اور کافی سمیں سے اسی پورٹ میں لگا ہوا ہے یہ پلانٹ بھی دوستو کافی ہارڈی ہوتا ہے مورننگ کی اور ایوننگ کی جو سن لائٹ ہے یہ برداشت کر لیتا ہے دوستو میرے پاس ایسپرگراس کی جو ہے ایک اور ورائیٹی ہے یہ ایسپرگراس جو ہے پلیوموسیس ہے یہ پلانٹ بھی دوستو بہت ہی سندر ہوتا ہے یہ ہمارے ادھر امبالا کی نرسریز پر جو پلانٹ جو نہیں ملتا میں نے کئی بار نرسری میں اس پلانٹ کے لیے وزٹ کیا ہے پر مجھے یہ پلانٹ نہیں ملا مجھے دوستو یہ پلانٹ جو ہے میرے ایک فرینڈ نے گفٹ کیا تھا چھوٹا سے مجھے پلانٹ دیا تھا اور اب میں نے اسے اچھے سوائل مکسچر میں دیا یہ پلانٹ جو بہت جارہ بوشی ہو گیا دیکھنے میں یہ پلانٹ جو ہے بہت ہی سندر لگتا ہے اور ایسے ایک جھاڑی نوما پیڑ کی جو ہے وہ لکھ دیتا ہے دوستو یہ پلانٹ بھی جو ہے آسانی سے مورننگ کی اور ایمننگ کی جو سن لائٹ ہے وہ برداشت کر لیتا ہے اور بہت ہی ہارڈی پلانٹ ہوتا ہے جیدی ان پلانٹ کو جو ہے دوپہر کی تیکھی گرمی بھی لے تو یہ پلانٹ جو ہے یہ اپنی جو ٹپس ہے وہ ان کو برن ہونی شروع ہو جاتی ہیں یہ پلانٹ جو ہے دیر دیرے اپنا جو ہے خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے اس لئے دوستو ان پلانٹ کے جو پلانٹ ہیں انہیں آپ وہیں پلیس کیجئے جہاں انہیں مورننگ کی دوپ ملے یا یہ برائٹ لائٹ میں ہو یہ پلانٹ بہت اچھے سروائیو کرتے ہیں دوستو ویسے تو یہ جو ہے ایک اورنامینٹل پلانٹ ہیں سارا سال گرینری دینے والے ہی بہت ہی ہیں سندر سے پلانٹ ہیں ان پلانٹ کو آپ ہینگنگ باسکٹ میں بھی لگا سکتے ہیں ہینگنگ باسکٹ میں بھی لگے ہیں یہ پلانٹس بہت ہی سندر لگتے ہیں موسلی فرن کی جتنی بھی ویرائٹیز ہیں وہ ماؤنٹن میں جو ہے گرو ہوتی ہیں کیونکہ اس پلانٹ کو وہاں سے جو ہے مویسٹر ملتا ہے جن میں جس کنڈیشن میں یہ پلانٹ جو ہے بہت اچھا گرو کرتا ہے ماؤنٹن میں جو ہے دوستو وہاں برساتے ہوتی ہی رہتی ہیں اس پلانٹ کو اسی لئے وہاں سے جو ہے مویسٹر ملتا ہے مویسٹر میں پلانٹ بہت اچھا گرو کرتا ہے سردیوں میں یہ پلانٹ جو ہے بہت آسانی سے چلتا ہے کیونکہ تب جو ہے ٹیمپریچر بہت کم رہتا ہے اور دھوپ بھی جو ہے بہت ہی تیکھی تب نہیں ہوتی گرمیوں میں اس پلانٹ کی جو ہے کافی کیر کرنی پڑتی ہے کیونکہ زیادہ گرمی سے اس کی جو پتیاں ہیں وہ دوستو سوک جاتی ہیں اور وہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے آپ کا پلانٹ تو آپ اس پلانٹ کو جب بھی لگائیں تو ایک ویل ڈرین سوائل مکچر میں ہی لگائیں تاکہ اس پلانٹ میں جو ہے پانی بلکل بھی کھڑا نہ ہو اور یہ پلانٹ جو ہے ہمارا سارا سال جو ہے ایسے ہی گرین بھی دیتا رہے اور اچھا گرو کرتا رہے اس پلانٹ کو دوستو اوور وارٹنگ جو ہے وہ بلکل بھی پسند نہیں ہے اس لئے آپ اس کو جب بھی پانی دیں تو ایک چیک کر کے ہی پانی دیں ویسے اس پلانٹ کو آپ جیسے میں نے بتایا دوستو آپ انڈور آؤٹڈور کسی بھی کنڈیشن میں گرو کر سکتے ہیں یا آپ انڈور رکھ رہے ہیں تو اس پلانٹ کو آپ ایسی کنڈیشن دیجئے جہاں پر اسے برائٹ لائٹ ملے وہاں تو بہت اچھا گرو کرے گا اور آؤٹڈور میں یا آپ رکھ رہے ہیں تو اسے دو یا تین گھنٹے کی ہی دوپ ملے وہاں اچھا گرو کرے گا یا آپ اس پلانٹ کو دوستو ایسی جگہ رکھ دیں گے جہاں پر اسے روشنی کم ملے گی تو اس کی پتیوں کی جو چمک ہے وہ کم ہو جائے گی اور پلانٹ کی جو گروت ہے وہاں بھی دوستو بہت ہی سلو ہو جائے گی جیسا کی دوستو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ باؤنٹین ایریے کا جو ہے پلانٹ ہے اس پلانٹ کو ہیمیڈی بھی بہت ہی زیادہ پسند ہوتی ہے اس لئے آپ اسے جب بھی آپ کو ٹائم ملے تو اسے پانی سے اس کی میسچنگ کریں جس سے اس پلانٹ کی پتیاں ساف رہیں گی اور پلانٹ جو ہے آپ کا بہت اچھا گرو کرے گا فرٹی لائزر کی بات کروں تو ان پلانٹ کو جو ہے نائٹروجن رچ فرٹی لائزر بہت ہی زیادہ پسند ہوتا ہے آپ ان پلانٹ کو جو ہے ان کی گرینری کے لیے کاوڈون کا لیکوڈ فرٹی لائزر دیں اور اس کے علاوہ جو ہے آپ دو مہنے میں ایک بار اسے میگنیشم سلفیٹ یا جیسے ہم ایپسن سالڈ کہتے ہیں اس کا آدھا جمج بھی دے سکتے ہیں اسے پلانٹ جو ہے بہت ہیلدھی گرو کرتا ہے دوستو میں اپنے سبھی آؤڈور پلانٹس کو پندرہ دن میں ایک بار بنانا پل فرٹی لائزر اور پندرہ دن میں ایک بار جو ہے مسترڈ کے فرٹی لائزر دیتا ہوں تب کچھ کوانٹیٹی جو ہے اپنے ان پلانٹس میں بھی دے دیتا ہوں ان سے ان پلانٹس کی گروت بہت ہی اچھی ہوتی ہے دوستو ان پلانٹس پر جو ہے چھوٹے ہٹے فلارز بھی آتے ہیں ان فلارز میں جو ان کے سیڈز ہیں وہ گرو ہوتے ہیں آپ ان سیڈز کو کلیک کر کر بھی ان پلانٹس کو گرو کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ جب مانسون سیزن میں اس پلانٹس کو ریپورٹ کرتے ہیں تو ریپورٹ کرتے ہوئے بھی اس پلانٹس سے بہت یسانی سے دو پلانٹس لگا سکتے ہیں ان کی روٹس کے ساتھ جو ہے وہ ٹیوبرز اٹیچ ہوتے ہیں جن میں پانی بھرا رہتا ہے اس لئے یہ ایک ڈراؤٹ ٹولرین پلانٹس ہے جو سوکھے موسم میں بھی کافی دنوں تک بینا پانی کے رہ سکتا ہے انسیٹس کے بات کریں تو ان پلانٹس پر کسی بھی طرح کا انسیٹس کا اٹیک نہیں ہوتا ہے میرے ان پلانٹس کو چھے سے سات مہینے ہو چکے ہیں آج تک ان پر ایسا کوئی بھی اٹیک نہیں ہوا لیکن جدی آپ کے ان پلانٹس پر کوئی اٹیک ہوتا ہے تو آپ نیم مولکہ سپری کر سکتے ہیں تو دوستو یہی تھی انفرمیکشن ان خوبصور سے فرنس کی جدی آپ کو میرا یہ ویڈیو اچھا لگے تو اسے لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں دلیابا دوستو